ایک خاص ڈیٹ کو منحوس سمجھنا اس کی کوئی شریعت سے بھی دلیل ملتی کہ کچھ دن منحوس ہوتے ہیں دنوں کے منحوس یا مبارک ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ انسانوں کے عامال ہوتے ہیں 911 کی پوری سائنس نکالی ہوئی ہے ساری تقریر سن کے اس کے باوجود مجھے کہتے ہیں پھر بھی آتو دیکھو نا یعنی آپ دیکھیں لوگ اپنے عامال کو نہیں دیکھتے اور جادو پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی جادو ہو گیا جب تک آپ کا دنیا کی کسی چیز پر بھروسہ رہتا ہے نا تو اللہ پر توقع کامل نہیں ہو سکتا اب ذائچہ نکالنا اس لیے نکالا جاتا ہے جی کہ ہم میچ میکنگ دیکھ لیں اس سے شادی بہتر ہے کہ نہیں وہ سٹار سسٹم ہے پھر کینسر کی کیپریکون سے استخارے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ استخارہ کر کے اللہ سے دعا پانکے وہ کام کرنا شروع کریں ایکشن لے لیں اور یہ تو واضح طور پر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ علم غیب جاننا یہ حرام ہے جب آپ اسباب استعمال کرتے ہوئے بھروسہ بھی اسباب پر کرتے ہیں نا تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی ایک بھی اگر بے نمازی ہے نا اس کی نحوست سارے گھر میں بڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو انیدر ویری انٹریسٹنگ اپیسوڈ آف دی ایم اے پاڈکاس اور آج ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ماشاءاللہ شیخ ڈاکٹر حماد لکوی موجود ہیں ٹاپک آج کا بہت انٹریسٹنگ ہے آئی نو کہ اس کے بارے میں مختلف ویوز ہیں مسلمانوں کو لے کے ٹی وی چینلز میں ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ علم العداد کی بہت بات ہوتی ہے پریڈکشنز ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں کچھ پریڈکشنز سچ بھی ثابت ہوتی ہیں تو لوگوں کے بڑے سوالات ہیں کہ یہ کچھ علم تو ہے کیونکہ تھرو آوٹ ہسٹری بھی نظر آ رہا ہے کہ بادشاہ لوگ جو تھے اپنے دربار میں ایسے وزراء کو رکھتے تھے جو نیمرالوجی کا علم رکھتے ہیں یا اسٹرالوجی کا تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کافی اس حوالے سے سوالات ہیں اور یہ کہ اسلام کے حوالے سے کیا اپینین پایا جاتا ہے نیمرالوجی اسٹرالوجی کا تو الحمدللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکتا ہے جزاک اللہ شیخ ہمیشہ کی طرح آپ نے ٹائم دیا آپ نے جوائن کیا اللہ آپ سے قبول کرے تو شیخ جو ٹاپک ہے اسٹرالوجی اور نیمرالوجی جیسے میں نے کہا کہ ایون بہت سے دینی لوگ وہ بھی کبھی کبھی ایسے دلائل دیتے ہیں پامسٹری کے اوپر ہاتھ دیکھنے کے اوپر یا ذائچہ نکلوانے کے حوالے سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے پاس کچھ قرآن و حدیث سے دلائل ہیں اس لئے وہ اتنے پختہ ہیں ان چیزوں کو لے کے تو اس حوالے سے کچھ سوالات میرے پاس ہیں انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے شیخ سوال یہ کہ جیسا میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ یہ علم محسوس تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک برانچ آف نالج ہے اور یہ علم ایگزسٹ بھی کر رہا ہے تھرواؤٹ ہسٹری مختلف قومیں مائنز کی بات کر لیں ایسٹیکس کی بات کر لیں ایجپشینز کی بات کر لیں تو بہت زیادہ ان میں نیومرالوجی اسٹرالوجی کا ایک وہ نظر آتا ہے رجحان اور علم العداد کا علم تو باقی میں نے جیسے کہا کہ ایون مسلم جو بادشاہ گزرے ہیں وہ بھی کاہنوں کو رکھا کرتے تھے اپنے پاس یہ جو فیوچر ٹیلرز ہوتے ہیں پریڈکشنز دینے والے ہوتے ہیں آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میچز کی پریڈکشنز ہو رہی ہیں پولیٹیشنز کے کیریئرز کی پریڈکشنز ہو رہی ہیں اور کچھ سچ بھی ثابت ہو جاتی ہیں تو یہ سب شیخ کیا ہے مطلب اس ایٹ ای برانچ آف نالج یہ علم العداد کی جو فیلڈ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو علم کی دو میں سے کوئی ایک بنیاد ہونی چاہیے پھر اس کو علم کہہ سکتے ہیں پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ وہ منزل من اللہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو تو ہم اس کو علم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک اور برانچ آف نالج یا بیس آف نالج ہے وہ ہے سائنس تو سائنٹیفیکلی پروون ہو تو جو دونوں باتوں میں نہیں ہے نہ سائنٹیفیکلی پروون ہے اور نہ ہی وہ نازل شدہ ہے اس کو علم نہیں کہہ سکتے وہ قیافہ ہو سکتا ہے وہ تک بندی ہو سکتی ہے وہ کسی کی اپنی ذاتی طبیعت مزاج اس کو آپ جو مرضی نام دیں لیکن وہ اس کو علم نہیں کہہ سکتے علم کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے اور سائنسی طور پر بھی ایسی کوئی اگر اگر کوئی ایسا علم جو پڑکشن کے لیے یا مستقبل بینی کے لیے وہ سائنسی بنیاد رکھتا ہے تو ہم سائنسی طور پر اس کو علم سمجھ لیں گے شریعت اگرچہ اس کو مانے یا نہ مانے دیکھیں شریعت کسی علم کے اوپر حرام یا حلال کا فتوہ تو لگا سکتی ہے لیکن کسی علم کی وجود کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتی اگر کوئی ایسا علم کوئی بنیاد رکھتا ہو تو جب ہم نیومرالوجی کی بات کریں یا اسٹرالوجی کی بات کریں تو اگر اس کی کوئی ایسی بنیاد ہے جو سائنٹیفیکلی پروون ہے تو ہم اس کو علم کہیں گے صحیح اور اگر سائنٹیفیکلی پروون نہیں ہے تو علم نہیں ہے سیمپل اس دیٹ یہ تو آپ نے شک پوڈکاسٹی ختم یہاں پہ کر دینا چاہیے ماشاءاللہ اتنا کمپریہنسیب لی آپ نے مطلب لٹریلی سمندر کو کوزنے میں بند کرنے علی بات ہے کہ ایک وہ اللہ کی طرف سے ریویلڈ ہو دوسرا ہے کہ چلو جو سائنس ہم نے بنائی ہے سائنٹیفیک میتھرڈ ہے کم از کم اس کے مطابق ثابت ہو بلکہ سر یہ میرے سامنے ایک آرٹیکل بھی ہے یہ ہے میں اس کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں جی ویب سائٹ ہے ڈیلی میل یہ یوکے کا اخبار ہے تو اس میں انہوں نے ایک ریسرچ کوٹ کی ہے ایک یونیورسٹی کی آرڈینس سے دیکھ بھی سکتی ہے میں آرڈینس کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو ہوروسکوپ پہ ستاروں پہ بلیف رکھتے ہیں وہ لیس انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ذہانت میں وہ لوگ کم ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں انہوں نے کس طرح کیا پیرامیٹر سے ریسرچ کیے لیکن یہ ریسرچ موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انسان بھروسہ کر لے دیکھیں انسان کی جو نفسیات ہے نا وہ کھوج لگانے کی نفسیات تو ہے تجسس تو انسان کے اندر ہے اور اگر آپ کو کوئی ایسی پریڈکشن کر کے یا کوئی ایسی غیب کی بات بتا دی جائے مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتا کہ آپ جنتی ہیں یا آپ جہنمی ہیں تو اس پر عمل کی کیا حیثیت رہ گئی تو اسی طرح سے اگر آپ کو انسان کی نفسیات اگر اس کو پتا چل جائے کہ مستقبل میں یہ بات وقوع پذیر ہونے والی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا بھروسہ اس انفرمیشن کے اوپر آ جاتا ہے اگر یہ اس کو تسلیم کرتا ہے اس انفرمیشن کا یقین رکھتا ہے تو پورا بھروسہ اس کے اوپر آ جاتا ہے لہٰذا پھر عمل کے اوپر اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے انسان لیزی بھی ہو جائے گا انسان بے عمل بھی ہو جائے گا اور ساری چیزیں دیکھیں شریعت نے تو ایسی باتیں جس کا تعلق مستقبل کی ایسی پیشگوئی کے ساتھ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی پیشگوئیاں تھیں جس کے بارے میں بہت بڑی جس کے اندر خوشخبریاں سنائی گئی تھی اس کو بھی پبلیکلی بیان کرنے میں احتیاط برتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ بھروسہ کر کے کیونکہ انسانی نفسیات ہے مثال کے طور پر وہ حدیث بہت معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال لا الہی لاللہ فا داخل الجنہ جس نے لا الہی لاللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے ترے خوش ہوئے کہ میں جا کے لوگوں کو بتا دوں تو آگے سے ملقات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت بھی دے دی کہ آپ جا کے بتا دوں تو آگے سے ملقات ہوگی عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے تو پھر وہ واپس آگے جو بھی وہاں ہوا جسو ہوا تو واپس آگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ یہ کیس پیش ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی دلیل یہ تھی کہ لوگ پھر بھروسہ کر لیں گے اور لوگ بے عمل ہو جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات کو انڈورس کیا یعنی آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی بات کو انڈورس کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی جس بات پر آپ یقین کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے عمل کے اوپر اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے لہٰذا یہ ریسرچ کسی کی ہو یا نہ ہو یہ بات درست ہے کہ انسان کے عقیدے کا انسان کے فکر کا انسان کے ذہن کا ہی تو اس کے عمل کو پر اثر ہوتا ہے شیخ میں اپنی پرسنل مثال دے سکتا ہوں آڈینس کو کہ ایک دور تھا اللہ معاف کرے زمانہ جہلیت میں اور اس کو کمانتا تھا میں کیونکہ بچپن سے دوستوں سے بھی سنا ہوا تھا اور پھر ظاہر ہے کہ اتنا دینی بیگراؤنڈ نہیں تھا تو میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ تھرزڈے میرا برا دن ہے سیٹرڈے میرا اچھا دن ہے تو وہ ایک شکست والا مائنسٹ آپ کا پہلے ہی بن جاتا ہے کہ کوئی نا کوئی منحوس چیز اللہ معاف کرے تھرزڈے کو ہونی ہونی ہے حالانکہ تھرزڈے کو تو روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یقین کریں جب میں ان پہ بلیف چھوڑا میں نے اپنی پرسنلیٹی میں بہت چینجز دیکھیں یعنی میری پرسنلیٹی بہت سٹرانگ ہو گئی پہلے سے تو میں اپنے پرسنلیٹی سے بتا سکتا ہوں آرڈینس کو کہ واقعی جب تک میں ان چیزوں پر بلیف کرتا تھا میری پرسنلیٹی ویک تھی خوف تھے مختلف قسم کے وہم تھے کہ جی سفر کرنے سے پہلے انگزائیٹی شروع ہو جاتی تھی پتہ نہیں ہے سفر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ماشاءاللہ ریلیجن نے دیکھیں عقیدے نے تھوس عقیدے نے کہ کامیابی فقط اس میں ہے لیکن دنیاوی حوالے سے بھی آپ کے پاس تھوس عقیدہ اسلامیہ نہ بھی ہو آپ کے پاس کوئی تھوس عقیدہ تو ہو جس کی جس کی بنیاد عملیت پر ہو اگر آپ عملیت کو چھوڑ دیں گے تو اصل میں تو دنیا یہ یہ جو امتحان ہو رہا ہے وہ تو عمل کا ہو رہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے ناناری تو جب آپ عمل کو چھوڑ دیں گے ہر وہ چیز جو انسان کو بے عملی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ نہ صرف شریح حوالوں سے درست نہیں ہے بلکہ انسانی حوالوں سے بھی انسانیت کے خلاف ہے انفرادی طور پر بھی انسانیت کا نقصان ہے اس میں اور اجتماعی طور پر بھی انسانیت کا بھلا اس میں نہیں ہو سکتا بالکل ٹھیک اچھا چلیں کوئی یہ کہے شیخ کہ جیسے کالے جادو کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں اور اس کی حقیقت کا بھی ذکر ہے کہ یہ حقیقی ہے چونکہ وہ اب سائنس سے تو ثابت نہیں ہے کالا جادو تو کیا اسی طرح یہ بھی کوئی مطلب اس طرح کا علم ایگزسٹ کرتا ہے علم العداد کا کہ جو چلیں سائنس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کی حقیقت ایک حد تک ہے جیسے بلیک میجک ہے دیکھیں دو جو جادو ہے نا جادو کے بارے میں اس کی حقیقت کے بارے میں یا اس کے وجود کے بارے میں تو ہمیں بتا دیا گیا کہ جادو ہے ٹھیک ہے قرآن میں اس کا ذکر آگیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جادو ہے میں نے تو پہلے ہی یہ بات ارض کی ہے کہ دو بنیادوں میں سے کوئی ایک بنیاد موجود ہو تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے تو اس کی ایک بنیاد موجود ہے جادو ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دور تھا جادو ہوا اور جادو کی وجہ سے جو کوئی چھپے جادوگر مسلمان ہوئے وہ ساری ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے اس کی وجہ سے ہم جادو کو تسلیم کرتے ہیں اگرچہ اس کی حرمت کی بات ہے قرآن اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام قرار دیا قرآن نے اس کو حرام قرار دیا اور جادو حرام ہے لیکن اس کی حقیقت اس کا وجود ہے میں نے پہلے بھی ارض کیا کہ اگر اس کی کوئی بنیاد موجود ہو تو شریعت اس کے وجود پر سوال نہیں اٹھاتی اس کی حلت و حرمت پر تو سوال اٹھاتی لہٰذا اس کے وجود کے بارے میں کوئی اگر ٹھوس دلیل موجود ہو تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی اس کی دلیل ہو تو لیکن ایسی دلیل اب تک ہے نہیں دیکھیں ایک چیز ہے علم العداد یا ستاروں کا یا ذائچہ یا کوئی بھی آپ چیز کرتے ہیں علم نجوم ہے اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ ایکزسٹ نہیں کرتا میٹیریلی تو وہ اگزسٹ کرتا ہے میٹیریلی آداد بھی اگزسٹ کرتے ہیں میٹیریلی نجوم یعنی ستارے بھی اگزسٹ کرتے ہیں یہ کائنات کا حصہ ہے اصل میں جس چیز کے بارے میں کوئی بنیاد موجود نہیں ہے یا نہ سینٹیفک اور نہ کوئی شریعت وہ چیز یہ ہے کہ ان مادی چیزوں کا غیر مری نتائج کے ساتھ تعلق ہے اس کی ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں سمجھیں اچھا وہ ایک بالکل یعنی کسی کا تجربہ ہو سکتا ہے اور اتفاق کی حادثہ بھی ہو سکتا ہے مثلاً مثال کے طور پر آپ اچھل کود کر رہے ہوں آپ کو یہ نہ پتا ہو پنکھا کیسے چلتا ہے ٹھیک ہے آپ اچھل کود کر رہے ہوں اچھلتے کودتے ہوئے آپ کی انگلی جا کے سوچ بٹن کو لگ جائے تو آپ اس کے بعد یہ یقین کر لیں کہ اچھلنے کودنے سے پکھنا پنکھا چلتا ہے اور یہ اس طرح ہوتا رہا ہے تاریخ میں آپ دیکھیں سائنٹس اسی طرح کچھ نہ کچھ جاتھ کر لیں نہیں دیکھیں یہ ہماری تاریخ ہے آپ اگر فلسفیانہ تاریخ کو دیکھیں تو معلوم تاریخ کے مطابق جب ہم علوم کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو ہزار سال قبل مسیح سے لے کر ایک ہزار سال قبل مسیح تک کا جو دہائی ہے پوری یہ مسٹری کی دہائی ہے اور یہ اسطوریاتی دور ہے یہ کہانیوں کا دور ہے اسی طرح کہانیاں بنتی تھیں اور کہانیاں اسی طرح بنی ہوئی ہیں کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو منحوس ہوتی ہے یہ اسی طرح سے بنا ہوا ہے قوہ بولے تو مہمان آتے ہیں یہ اسی طرح سے بنا ہوا ہے یعنی اتفاقاً اگر کوئی چیز ہو گئی تو اس کو ہم نے ایک کہانی بنا لیا اس کو ریلیٹ کر دیا اب قوہ تو بولتا ہے اور قوہ منڈیر پہ بیٹھتا بھی ہے قوہ بولتا بھی ہے کیا اس کا تعلق کسی غیر مری نتائج کے ساتھ ہے یا نہیں اس کے اوپر بلیو کرنا یا نہ کرنا اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے وہ دلیل آج تک موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کا تجربہ ہے اور لوگ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں اب تجربہ صحیح بھی ہو سکتا ہے تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو علم قرار نہیں دیا جا سکتا ہے وہ آپ کا تجربہ اور ہو سکتا ہے میرا تجربہ اور ہو سکتا ہے منڈیر پہ قوہ بولے تو ہو سکتا ہے کسی کے ہاں مہمان آتے ہوں کسی کے ہاں دشمن آتے ہوں کسی کے ہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہو کسی کے ہاں کچھ بھی نہ ہوتا ہو تو یہ ساری چیزیں وقوب وزیر ہونا یہ بالکل ممکن ہے اس لیے ہم اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے لہٰذا آزاداد کی بات ہو یا نجوم کی بات ہو جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو ریلیٹ کرنے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے وہ بنیاد نہیں ہے وگلنہ میٹیریل ہی تو ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں یہ کائنات ہے بالکل ٹھیک دیکھیں شیخ کچھ چیزیں پریڈکشن سچ بھی ہو جاتی ہیں تو کیا اس کو ہم اس حدیث سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو کاہن ہیں وہ شیاتین کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے جو کہ پہلے اسمان پہ جا کے کان دھر کے کچھ سناتے ہیں آ کر بتاتے ہیں ایک بات سچ ہوتی ہے نینانوے جھوٹ ہوتے ہیں تو یہ والی چیز میں بھی تو انوالمنٹ ہو سکتی جیسے حدیث بھی ہے کہ استرالوجی is a branch of science ماجیک استرالوجی is a branch of magic یہ ابن تیمیہ کا بھی اس پہ موقف ہے مختلف سکولرز کا موقف ہے کہ یہ بھی سہر کی ہی ایک ٹائپ ہے تو سہر میں پھر شیاتین کی بھی انوالمنٹ ہوتی ہے تو کیا یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ جو چیزیں سچ ہو رہی ہیں تو شاید انہوں نے آ کر بتایا ہے شیاتین نے آ کر بتایا ہے تیکھیں سہر جو ہے یہ directly صرف جنات کے ذریعے سے operate نہیں کرتا سہر دو طریقے سے operate کرتا ہے ایک تو جنات کے ذریعے سے جنات مسلط ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ حواس کے اوپر direct اثر کرتا ہے اور حواس انسان کے اس جادو میں جھکڑے جاتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھیں تو رسیاں اور لٹھیاں سامنظر آ رہے تھے حواس کے اوپر جادو ہوا تھا بعض اوقات یہ جنات کے ذریعے operate کرتا ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ نجوم کو ہم جب سہر کی قسم قرار دیں گے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عامل کا عمل ہوگا اچھا ٹھیک ہے کوئی عامل ستاروں کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرتا ہوگا جو ستاروں کے مختلف جو ان کی چال ہے یا اس کی جو movement ہے جی اس کو سامنے رکھ کے اپنے اس کے ساتھ وہ جادو کے کلمات دھوراتا ہوگا پڑتا ہوگا ریاضت کرتا ہوگا مجاہدہ کرتا ہوگا اس لیے آپ کہہ لیں کہ astrology جو ہے وہ جادو کا حصہ ہے بگرنا ایسا نہیں ہے کہ یہ itself جو ستارے ہیں وہ جادو ہیں جس طرح لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شما بھی نہیں کرتے ہیں اور وہ telepathie اس میں سے اپنے آپ کو جوانا اپنی نگاہ کو مرکوز کرنے کے لیے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شما غلط ہے شما تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن شما بھی نہیں کہ اس کے ساتھ تعلق شما کا اس کے ساتھ تعلق ہوگی لہٰذا اسی طرح سے جادوگر بھی مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں مختلف گھڑیوں کو مختلف جو وقت کے مختلف جو مراحل ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں لہٰذا اس کو آپ جادو کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں یہ جادوگروں کے اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان کا تعلق مکان کے ساتھ بھی ہوتا ہے ان کا تعلق زمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو جب وہ زمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو دیکھیں ہم سنتے ہیں ستاروں کے الٹی چال ہے یہ چال الٹی چل رہی ہے آج فلان ستارہ ہے آپ کا وہ آج سیدھی چال چل رہا ہے آپ یہ کام کر لیں اور فلان کر لیں تو اس لیے اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے اٹسلف ستارے جادو ہیں یا جادو کا حصہ ہیں یہ کہنا مشکل ہے بلکل ٹھیک ہے کچھ لوگ آرگیو کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ نفسیاتی طور پر چیزیں آپ کو کمزور بناتی ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ پاور فل بناتی ہیں چیزیں کیونکہ ہمیں پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے ہمارے لئے اچھا کیا ہے برا کیا ہے جیسے ہم نے شادی کہاں کرنی ہے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ڈیٹ کونسی رکھنی ہے ہمارے لئے کیریئر کونسا بہتر ہے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے تو کیا یہ پتہ لگانا مطلب فیوچر کو جاننا علم غیب حاصل کرنا پہلی تو بات کیا یہ کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں اور دوسری بات کہ یہ کیوں نجائز ہے اسلام میں دیکھیں بات یہ ہے کہ نامعلوم کو معلوم کرنا یہ انسان کی نفسیات کا حصہ ہے یہ ہر شخص چاہتا ہے کہ جو نامعلوم ہے اس کو معلوم ہو جائے لہذا وہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے معلوم کرنے کے ذرائع کون سے ہیں ذرائع علم کون سے ہیں اب آپ دیکھ لیں تاریخ میں آج تک آثینٹک ذرائع علم کون کون سے ہیں جے اگر وہ آثینٹک ذریعہ علم دیکھیں ہم تو حواس کو بھی ایک موقع تھا کہ پلیٹو نے آ کے کہہ دیا تھا کہ یہ جو یہ جو حواس ہیں یہ بھی درست ذریعہ علم نہیں ہے اس لیے کہ ان کی ان کی دیوی معلومات جو ہیں وہ اولٹ ہو سکتی ہیں لہٰذا اس نے کہا ہے عقل ہے اصل ذریعہ علم لہٰذا علم کا ذریعہ حواس کو بھی اس نے قرار نہیں دیا اب کوئی چیز حواس سے بھی معلوم نہیں ہو رہی عقل سے بھی معلوم نہیں ہو رہی اور مشاہدے سے بھی معلوم نہیں ہو رہی تو پھر بھی معلوم ہو رہی ہے تو وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں جس کو ایک چیز ہے وجدان انٹویشن تو اس کو انٹویشن کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ جب کسی بھی معلوم ذریعہ علم سے علم حاصل نہ ہو رہا ہو تو وہ وجدان ہے علم پھر بھی حاصل ہو رہا ہے اب دیکھیں ایک آپ کا وجدان ہے ایک میرا وجدان ہے میں اس کو میرے لیے ہو سکتا ہے کوئی مجھے ایسی جس کو چھٹی حس کہہ لیں یا کوئی چیز مجھے ایک انڈیفائنڈ سورس سے مجھے کوئی چیز اللہ کی طرف سے مل جائے اور مجھے لگے کہ ایسا ہے تو وہ اگر مجھے کو وجدان ہوا ہے تو وہ میرے لیے درست ہو سکتا ہے لیکن وہ دوسرے کے لیے دلیل نہیں ہے اگر وہ صحیح بھی ہو پہلی تو بات ہے اس کے صحیح ہونے کے 50% زیادہ چانسز نہیں ہے اور اگر وہ صحیح بھی ہو تو وہ دوسرے کے لیے نہیں ہے ہر ایک کا اپنا وجدان ہے ہر ایک کو اپنے اس طرح کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی ایک حص جو ہے وہ بنائی ہے اور وہ اس کو جانتا ہے تو کسی کی حص جس کو ہم چھٹی حص کہا دیتے ہیں وہ تیز ہے کسی کی نہیں تیز تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر علم حاصل ہو جائے اور نامعلوم کا یہ علم حاصل ہوتا ہے نا تو اس کو ہم 50% سے زیادہ ویٹیج نہیں دے سکتے کہ یہ اس کے اندر امکان ہے probability اس سے زیادہ نہیں اور اگر اتنا ہے تو پھر بھی وہ دوسرے کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے تو اس کو علم کیسے قرار دے دیں گے حالب آپ کو یعنی ایک خواب کی ایک قسم ہے جس کو حدیث نفس کہتے ہیں کہ جس طرح کے انسان کے معمولات ہوتے ہیں اور جس طرح کے انسان کی فکر مندیاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں اسی طرح کے خواب آتے ہیں subconscious کے dreams ہاں جی اس کو کہتے ہیں حدیث نفس کہ آپ کے جس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں اس طرح کا آپ کو خواب آ جاتے ہیں تو وجدان بھی اسی طرح کا ہے جس طرح کا آپ کو چاہیے ہوتی ہے کوئی چیز تو اس طرح کے آپ کو وجدان ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ بیٹھے بیٹھے آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سوچتے ہیں اور پھر اس کا امکان تو ہوتا ہے وہ ہماری بہن ایک تھی بلکہ ہیں اب بھی وہ چھوٹے ہوتے جب بھی کٹھے رہتے تھے تو کوئی واقعہ ہو جانا تو اس نے کہنا مجھے پہلے ہی پتا تھا ایسے ہونا آجی ایسے کافی لوگ کہتے ہیں اچھا لوگ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس کو کبھی آپ analyze کریں کیوں کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے دونوں امکانات بلکہ کئی امکانات آپ کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں آپ نے بچے کو بھیجا کہ آپ جاؤ بھی وہ سفر پہ جا رہا ہے آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اللہ نخواستہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے راستے میں اس کو کوئی لوٹ نہ لے راستے میں accident نہ ہو جائے کتنے ایک امکان یہ ہے کہ خیریت سے پہنچ جائے گا یہ سارے امکانات ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک strong ہوتا ہے اچھا جب وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے اچھا میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ ایسے ہو جائے گا اچھا سوچ دو رہا تھا آدمی یہ بات ٹھیک ہے اچھا کسی ایک امکان کو زیادہ strongly سوچ سکتا ہے آدمی یہ ممکن ہے ہر شخص کا جو آدمی negative سوچ رکھتا ہوگا وہ negative بات کو زیادہ سوچ جو positive سوچتا ہے وہ positive امکان کو زیادہ سامنے رکھتا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص بعد میں کہہ دے کہ میں پہلے یہ سوچ رہا تھا اس کی بات تو ٹھیک ہے وہ سارے امکانات سوچ رہا تھا اس میں ایک امکان وہ تھا لیکن اگر اس کو دیکھیں ہم مزاق سے اس کو کہا کرتے تھے کہ تم پہلے بتا دیا کرو نا کیا ہونے والا ہے اچھا پہلے نہیں آدمی بتا سکتا اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہوتی وہ صرف خیالات ہوتے لہٰذا یہ نامعلوم کو معلوم کرنا یہ تو انسان کی نفسیات ہے اور انسان کو اگر معلوم ذرائع سے علم حاصل نہ ہو رہا ہو نامعلوم کا تو اگر کسی جگہ سے بھی کوئی کلیم کرے کہ میں آپ کو ایک ایسا علم دیتا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے تو انسان کا اس طرف لپکنا اور اس کو قبول کرنا یہ انسان کی نفسیات کا حصہ ہے الا یہ کہ اس کا بیلیف اتنا سٹرونگ ہو اتنا عقیدہ اس کا سٹرونگ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ غلط چیزوں کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتے ان کے اوپر یقین نہیں رکھتے اگر یہ نہ ہو تو پھر تو ہر شخص کا لپکنا یہ بلکل فطری بات ہے بلکل ابھی تک ہم نے اسٹیبلش کیا ہے کہ یا تو وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو وحی سے ثابت ہو جو بھی علم آپ کہہ رہے ہیں جس کو یا یہ کہ وہ سائنٹیفکلی سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق ہو تو چلو سمجھ اس کا کوئی کنیکشن ہو کنیکشن ہو تیسرا ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ یہ جادو بھی ہو سکتا ہے دیکھیں غیر مری چیزیں میں ایک بات پھر دوبارہ دہراتے ہوئے میں ایک بات واضح کر دوں غیر مری چیزوں کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ ہوتا ہے صحیح اس کو یا سائنس بتائے یا شریعت بتائے بلکل ٹھیک مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَ صحیح جو ہماری یاد سے مو پھیرتا ہے نا ہم اس کی مئشت تنگ کر دیتے ہیں صحیح بات اب یاد سے مو پھیرنے کا مئشت کے تنگ ہونے کے ساتھ کوئی کنیکشن یہ دنیا کا کوئی علم اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یاد کو کسی یاد سے مو پھیرتے ہیں اللہ کی یاد سے مو پھیرتے ہیں نتیجہ ہے لیکن یہ نتیجہ چونکہ شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے قرآن نے بتا دیا ہے دہازہ اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہے اسی طرح میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یا شریعت ہمیں بتا دے اور یا ہمیں سائنس ثابت کر دے تو ہم اس علم کے جائز ناجائز کی بحث الگ ہے اس کے وجود سے کم از کم ہم انکار نہیں کر سکتے کہ وہ کسی وجہ سے وہ ثابت ہو لیکن یہ جو ایسٹرالوجی ہو یا نیومرالوجی ہو جس طرح کے بھی قیافہ شناسی کے جتنے بھی علوم ہیں یہ علوم دراصل بنیاد رکھتے ہیں تجربے کے اوپر اور تجربے کی بنیاد پر لوگوں نے کتابیں لکھنی ہیں اور کتابیں لکھنی ہیں مثال کے طور پر علم العداد ہے تو علم العداد میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کمیوٹ کرتے جاتے ہیں عداد کو ایڈ کرتے جاتے ہیں اور بالاخر پر ایک سنگل عدد تو آپ کا نام ہے میرا نام ہے اس کے سارے عداد نکال لیں گے اور آخر پر ایک سنگل عدد اچھا ایک سے لے کر نو تک عداد بچتے ہیں اچھا ایک سے نو تک انہوں نے اس کی خصوصیات پہلے سے دیفائن کی ہوئی ہیں ایک نمبر ہوگا ایسا ہوگا دو نمبر ہوگا اور اس کی سورس کیا ہے وہ دیفینیشن کی خود ہی سے مطلب یہی تو میں ارز کر رہا ہوں تجربہ تجربہ لوگوں کے تجربات ہیں کہ اس طرح کا آدمی اس طرح ہوتا ہے اچھا 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 میں اپنے خاندان کی ایسی خواتین کا میں بتاتا ہوں ہمارے بھائی تھے ان کو بڑا علم العداد کے ساتھ تھا شغف تو وہ ایسی شغل کے طور پر کہا کرتے تھے کسی کے انہوں نے عادت دیکھنی ہماری خاندان کی بڑی بوڑیوں کی فلان عورت اس طرح کی ہے تو انہوں نے کہنا یہ اتنے نمبر ہوگی اچھا ایسی کہہ دینا اچھا وہ بعض وقت ہوتی ہے اور بعض وقت نہیں ہوتی یعنی یہ ہونا اس کا یقینی تو نہیں ہے تو یہ بعض وقت درست ہوتا ہے بعض وقت درست نہیں ہوتا لہذا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ تجربہ ہے اور لوگوں نے اس تجربے کی بنیاد پر عدد آپ نے کہا کہ یہ عدد ہے یا اس کی کوئی بنیاد ہے عدد کی بنیاد واقعتاً ہے جس طرح ستارے اس کائنات کا حصہ ہے اسی طرح عدد اس کائنات کا حصہ ہے بلکہ جو پیتھا گورینز جو ہیں فیسا گورسیا انہوں نے تو کائنات کی بنیاد عدد کو قرار دیا اور انہوں نے ہر چیز کو عدد سے ڈیفائن کیا اور انہوں نے کہا نکتے اور لکیریں یہ جو ملتے ہیں تو پھر کائنات بنتی ہے اب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کیا نکتے اور لکیر کو عدد کہا جا سکتا ہے لیکن جب کائنات کی فارمیشن کو ڈیفائن کیا اور اس کی وضاحت کی ایکسپلین کیا کہ فارمیشن کیسے ہوتی ہے تو وہ نکتہ اور لکیروں سے ہوتی ہے ہر چیز یہ ٹیبل بنی ہوئے نکتہ اور لکیروں سے یہ کرسی بنی ہوئے نکتہ اور لکیروں سے ہر چیز کو نکتہ اور لکیروں سے تو کیا نکتہ اور لکیر عدد ہوتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے اور فلسفہ نے اٹھایا ہے یہ سوال لہٰذا کہنے کی بات یہ کہ ہر ایک کا جس طرح لوگوں نے کہا کہ کائنات کی بنیاد آگ ہے کائنات کی بنیاد عدد ہے کائنات کی بنیاد مٹی ہے کائنات کی بنیاد پانی ہے یہ مختلف فلسوفیکل تھیوریز موجود ہیں اور ان کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے اور ثابت نہیں بھی کیا جا سکتا ہر ایک کے اپنے بنے دلائل ہیں لہٰذا آپ جب اس کا حتمی نتیجہ نکالتے ہیں تو حتمی نتیجے کی طور پر ان کو وہ علم قرار نہیں دیا جا سکتا جس کو ہم علم یقین نہیں کہتے ہیں لہٰذا اس بنیاد پر اس کے پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ تو واضح طور پر ہم کہہ سکتے نا کہ علم غیب جاننا یہ حرام ہے مطلب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس پہ اسلام نے مطلب وہ بھی لگایا ہوئے بہن لگایا ہوئے یہ بالکل واضح ہے یہ قرآن و حدیث اصل میں نا اس کی وجہ ہے جب آپ علم غیب جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا تو بنیادی طور پر آپ اللہ تعالیٰ کے اس ڈومین کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو ڈومین اللہ کی ہے جو مخلوق کی ڈومین نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لا یعلو من فی السماوات والارد الغیب الا اللہ اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کا غیب کوئی نہیں جانتا جب کوئی نہیں جانتا اور عالم الغیب والشہادہ تو قرآن میں کئی دفعہ آیا نا کہ وہ غیب کا اور حاضر کا سب کے جاننے والا اللہ ہے لیکن یہاں یہ فرما دیا کہ کوئی جان سکتا ہی نہیں اور ایک جگہ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ اپنے رسولوں کو جو چاہے کچھ بتا دیتا ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتا دیتا ہے تو وہ تو میں پہلے ہی ارض کر چکا ہوں رسولوں کو جو چیز بتاتا ہے وہ ریولیشن ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے تو وہی کے ذریعے جو بتا دے اس کے اوپر عامل نہ وصدق نہ ہم اس پر یقین کر لیں گے لہذا باقی لوگ جو کوشش کرتے ہیں مختلف ذرائع سے تو وہ ڈومین انسانی نہیں ہے ٹھیک ہے اور جب وہ انسانی ڈومین سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو جان تو نہیں سکتے ٹھیک تک بندی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ یعنی صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے یا وہ جو شیعتین بات بتاتے ہیں ایک آدھی کوئی بات شیعتین کے ذریعے سے بھی بات ہو سکتی ہے میں تو ویسی عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں دنیا میں جو کچھ وقوبذیر ہو رہا ہے وہ انہی میں سے ہوگا نا تو آپ انہی میں سے کوئی ایک بات بتا دیں اور دس لوگوں کو آپ بتائیں گے تو جھوٹ ہوگی ایک کو بتائیں گے میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں میں فیسی میں پڑھتا تھا تو ہمارے گاؤں میں ایک پامیسٹ آیا تو اس نے آکے لوگوں کے لہور سے پامیسٹ آیا گاؤں میں تو اس نے لوگوں کے ہاتھ دیکھنے شروع کر دی تو جناب ہمارے تو گھر میں رش لگ گیا تو جناب جو آئے وہ ہاتھ دیکھے اور اتنا بڑی دنیا اور یہ میں نے آپ کو بتایا یہ علمی ایسا ہے کہ ہر شخص لپکتا ہے اس طرح ایسی اچھا وہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا تو میں نے اس کو نا آٹھ دس لوگوں کے ہاتھ دیکھتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا یہ تو میں بھی دیکھ سکتا یقین کریں مجھے میں نے زندگی میں پامیسٹی کے کوئی کتاب نہیں پڑی مجھے یہ تک نہیں پتا کہ کون سی لکیر کس مقصد کے لیے پتہ ہی نہیں لیکن میں نے کالج میں ایف ایس ای میں پڑھتا تھا میں نے کالج میں جا کے مشہور کر دیا کہ میں پامیسٹ ہوں اور میں ہاتھ دیکھ سکتا ہوں تو بس پھر کیا تھا لوگ میرے پاس آتے تھے ہاتھ دیکھنے اور میں ان کے ہاتھ بڑے ایک ماہر پامیسٹ کی طرح میں دیکھتا تھا اور کسی کو بتانا کہ تم کنجوس ہو کسی کو کہنا کہ تم یہ ہو فلان ہو اور کوئی مستقبل کی باتیں بتا دیں آشک مزاج خاص طور پر جوان اب جوان کو کہہ دیں گے آشک مزاج تو وہ فوراں یقین کر لیتا ہے یہ نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے گاہ میں ایک حکیم ہوتے تھے تو اللہ بخشفت ہو گئے تو وہ جس کی نبس دیکھتے تھے جس نوجوان کی اس کو کہتے ہیں تیرے مسانے میں گرمی ہے اب آپ یہ بتائیں مسانے میں گرمی ہر شخص سمجھ لیتا تھا ہاں ہوگی اچھا اسی طرح میں خود جب پامسٹ بن گیا تو کالج کے اندر لوگ مجھ سے ہاتھ دکھاتے تھے آخری میں سب کو بڑے ماہر کسی کو نہیں پتا کہ اس کو کچھ کچھ نہیں یقین کریں مجھے تشویش اس دن ہوئی کہ سردیوں کی شام تھی تو میں کھیل رہا تھا تو مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کے مہمانہ ہیں مغرب ہونے والی تھی تو میں نے آ کے دیکھا تو تین لوگ موٹسیکل پر جڑے ہوئے کھیس انہوں لے پیٹے ہوئے کوئی ستائیس اٹھائیس کلومیٹر دور ایک گاؤں وہاں سے آئے کہتے ہیں جی ہم نے ہم ہاتھ سے ملنا ہے تو میں نے کہا جی بتائیں میں ہم ہاتھ ہم ہاتھ دکھانے آئے ہیں بڑی مجھے تشویش ہوئی خیر نماز کا وقت تھا نماز پڑی تو میں نے ان کو بریف کیا میں نے کہا یار یہ سب جھوٹ ہے مجھے بلکل کچھ نہیں پتا تو میں کچھ بھی نہیں جانتا مجھے کسی لکیر کا میں نے قسم اٹھا کے بتایا مجھے کچھ نہیں پتا میں نے تو ایسے کالج میں شغل لگایا تھا تو آپ نے کہتے ہیں جی نہیں ہمیں جس بندے نے بتایا وہ پکا بند ہے تو پکے بندے نے بتایا اچھا میری ساری تقریر سن کے میں نے بلکل صاف صاف بتایا کہ اس بلکل جھوٹ ہے مجھے کچھ نہیں پتا ساری تقریر سن کے اس کے باوجود مجھے کہتے ہیں پھر بھی آتو دیکھو نا اور یقین کریں پھر بھی میں نے ہاتھ دیکھا اور میں نے اسی طرح جیسے میں کرتا تھا میں نے ان کو اس سے اندازے تو اس کو میں نے بتایا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں تو ٹھیک ہی کہتا ہے یہ وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من عطا عرافن جو کسی عراف کے پاس جائے کسی پیشگو کے پاس اور جو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس کے پاس جائے صرف اس سے جا کے پوچھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لم تقبل صلات اربعین لیلت اور ایک حدیث میں آتا ہے چالیس دن رات کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اگر اس نے جا کے صرف پوچھا کیوں یہ ڈومین انسان کی نہیں ہے صحیح آپ ایک اس ڈومین کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ کی ڈومین ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ اپنی ڈومین میں رہیں آپ نے جا کے پوچھا تو اس کا مطلب آپ نے اس کے اوپر یقین کیا دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جو آپ نے اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اراف یا کہن کے پاس آیا پھر اس سے پوچھا اور اس کو یہ کہہ دیا ہاں تُو نے ٹھیک کہا ہے یہ کہہ دیا تو فرمایا کہ اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو شریعت ہے جو قرآن ہے اس کے ساتھ کفر اس کو اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ ڈومین انسان کی نہیں ہے یہ اس میں سے نکلنے کی کیوں کوشش کرتا ہے لہٰذا اپنی تقبندی کے اوپر یا اپنے تجربات کے اوپر میں کہتا ہوں کسی کا تجربہ ہو اس نے علم العداد کو پروف کیا ہوا ہو اپنے ایکسپیرینس سے اس نے علم نجوم کو پروف کیا ہوا ہو اپنے ایکسپیرینس سے تو بھی کسی دوسرے کے لیے وہ دلیل نہیں بن سکتا اس لیے کہ اس کی بنیاد کوئی نہ سائنٹیفک ہے اور نہ اس کی بنیاد وحی اے الہی ہے اس لیے آپ اس کو کہیں کہاں ٹھیک ہو سکتا ہے اور وہ علم العداد سے تقبندی کرتے ہیں اور مختلف چیزوں سے تقبندی کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنا ان کا ان کا اپنا خیال ہے وہ اپنے خیال کو درست سمجھتے بھی ہوں تو ٹھیک سمجھتے رہے لیکن اس کو علم بنا کے لوگوں کے سامنے پیش دونا کرے ایسی ہے انٹریسٹنگلی ایک کارٹون سیریز ہے سیمسنز کافی پرانی وہ دکھائی جاتی ہے اور یوتھ میں کافی مشہور ہے کیونکہ نا وہ پریڈکشنز کچھ کرتے ہیں اور کافی پریڈکشنز ان کی ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں جیسے ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کی پریڈکشن انہوں نے کافی سال پہلے کر دی کرونا وائرس کی کہتے ہیں جی پریڈکشنز انہوں نے کر دی تھی اپنے کارٹون سے تو یہ بڑی مشہور ہے اس میں تو میں اس کے بارے میں شیخ پرڑا تھا سیمسنز کے بارے میں کہ یہ چکر کیا ہے کیا یہ اسٹرولوجسٹ ہیں یہ اس کے بنانے والے ہیں کون تو ایک پرسپیکٹری بڑا انٹریسٹنگ تھا کہ دیکھیں اس نے لکھا ہوا تھا بندے نے کہ اگر آپ تھوڑے سے کرنٹ افیرز پر نظر رکھو آپ ذرا بائیو میڈیکل کی فیلڈ پہ نظر رکھو آپ فارمسوٹیکل پہ نظر رکھو آپ ذرا گلوبل حالات جو فیمن کہاں کہاں چل رہا ہے اس پہ نظر رکھو تو اچھا خاصا تکہ آپ لگا سکتے ہیں اور اچھا خاصا آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا حیران ہونے والی بات نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی پریڈکشن کر دی اور اس کی بات سچ ہو گئی ہے تو یہ بھی پوسیبلیٹی سر جی جب میں نے ایم ایم جان دیا تو اس میں ایک پیپر تھا ہمارا ہسٹری کا تو ہسٹری کا نصاب تھا قبل از اسلام سے لے کر پریزنٹ دے تھا مجھے سب سے زیادہ ڈر اس پیپر سے لگتا اچھا سب لوگوں نے اس پہ گیس بنائے ہوتے تھے انوال سسٹم تھا تو ہم نے بھی اپنا ایک گیس بنایا اچھا جو میں نے بیس سوال بنائے اس میں سے میں نے آٹھ سوال ویری امپورٹنٹ نکال لے پھر اس میں سے میں نے چار سوال ویری ویری امپورٹن اور چار ہی آتے تھے اور میں جو سوال میں تیار کر لیتا تھا میں سٹوڈنٹس کو سب کو کہتا تھا یہ کر لو یہ آ جانا ہے پیپر میری عادت تھی یقین کریں وہی چار آگئے اچھا میرا قریبی دوست شام کو میں آیا واپس تو وہ میرے سے بات ہی نہ کریں مجھے کہتا ہے تمہیں اگر پیپر کا پہلے پتہ چل گیا تھا تو ہمیں بتا دیتے میں نے کہا میں تو روز شور میں چاہتا تھا کہ یہ چار سوالیں تیار کر لو تو یہ تو بتاتا تھا کہ یہ چار سوالیں تیار کرتا تو انہیں یہ تو نہیں بتاتا تمہیں پیپر کا پتہ چل گیا تھا اصل بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کہا آپ اگر تھوڑا سا نگاہ رکھیں صاحب کا پیپرز کو دیکھیں اور پھر اس فیلڈ کے اندر آپ دیکھیں امکانات کیا کیا ہو سکتے ہیں تو ان امکانات آپ کسی حد تک مہنچ سکتے ہیں وہ ہو بھی سکتا ہے وہ نہیں بھی ہو سکتا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور میں نے اسی اعتبار سے میں تو بالکل کہہ رہا ہوں کسی کا تجربہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور اس کو ٹھیک ہونے کو بھی علم نہیں قرار دیا جا سکتا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمسن جو کارٹون بنے ہوئے ہیں ان کی بنیاد پر اب آپ پورا زندگی کی پلاننگ کر لیں اور قیامت تک کی پلاننگ کریں اب یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو بنانے والے بھی نہیں کہہ سکتا لوگوں کو نا اسٹرالوجی اسٹرانومی کا فرق بھی نہیں بتا ہے میں آپ کو بتا ہوں میں نے ایک بار سٹیٹس ڈالا کہ سٹارز کے صرف تین مقاصد ہیں وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی ایک یہ کہ مزین کرنے کے لیے ایک یہ کہ تم راستہ ڈھونڈو اس کے لیے تیسرا یہ تھا کہ رجومن لشیعاتین کے شیعاتین کو وہ مارنے کے لیے تو میں نے جب اسٹیٹس لگا ہے کہ اس کے علاوہ جو ستاروں میں کچھ ڈھونڈتا ہے تو وہ بے مقصد ہے بے معنی ہے اور دیکھنا دعا بھی ہے اللہ حمینی اصل کا علم نافیان کہ اللہ علم دے نفع بخش کیونکہ ہو سکتا ہے ایسے کچھ نالج ہو جو نفع بخش ہے نہیں آپ کے لیے تو میں نے جب اسٹیٹس لگایا ہے تو نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ علی بھائی پھر ناسا تو حرام کام کر رہا ہے ناسا جو ہے وہ حبل سپیس ٹیلیسکوپ بھیج ہوئی ہے جیمز ریب ٹیلیسکوپ تو یہ کیا بات ہوئی ہے لوگوں کو فرق کا پاتا پتہ نہیں ہے اسٹرالومی اور چیز ہے اسٹرالوجی اور چیز ہے اسٹرالوجی ہے کہ آپ ان پر یقین کریں ستاروں کی مومنٹس میں کہ جی ہماری قسمت ان سے کلائے وہ جو بات میں نے پہلے عرض کی اسٹرالومی تو علم فلقیات ہے کہ آپ تمام جو کائنات کے اندر ہونے والے فنومناز ہیں ان کو انیلائز کریں اور ان کا علم حاصل کریں ان کا کائنات کے اندر جتنا جڑاؤں ہیں اس جڑاؤں کی جو وجوہات ہیں ان پر تک پہنچیں اسباب تک پہنچیں اور پھر ان اسباب کی بنیاد پر کائنات میں جو کچھ فنومناز ہو رہے ہیں ان کو بزید انیلائز کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں اچھا یہ تو ٹھیک ہے میں نے عرض کیا کہ غیر مرئی نتائج ان کو آپ کائنات کی میٹیریل چیزوں کے ساتھ منسلک کر دیں یہ ہے آسٹرالوجی 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 یہ ہے کہ آپ ستاروں کی چال کے ساتھ وہ دنیا کے معاملات منسلک کر دیں آج اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی کوئی دلی آسٹرانومی تو بالکل ایک سائنس کا علم ہے اور آسٹرالوجی علم نجوم جس کو کہتے ہیں علم فلکیات اور چیز ہے علم نجوم اور چیز ہے ہم علم نجوم کی بات کر رہے ہیں ایسے ہی ہیں آپ نوٹ کریں کہ دنیا کے جتنے سکسیسفل لوگ گزریں ان کی شادیاں بھی کامیاب ہی سٹارٹنگ ویڈ انبیاء اور پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایزے ہزبینڈ ایزے فادر کتنے سکسیسفل ایز ای لیڈر کتنے سکسیسفل تھے خالد بن ولید مطلب ایک بھی بیٹل میں الحمدللہ اللہ کی فضل سے انہیں کوئی ہار نہیں آئی ان لوگوں نے تو کبھی یہ پامیسٹری یا علم العداد کو نہیں چوز کیا دیکھا نہیں کہ چلو ہم پتہ لگا لیں کہ دشمن پہ کیسے ہاوی ہوا جا سکتا ہے اپنی فیملی اس طرح اچھی چلا لیں پتہ لگ جائے شادی کس سے کرنی ہے کونسا دن اچھے والا ہے تو جو سکسیس سو لوگ ہیں ان کی لائف دوشیئے کیے بتا رہی ہے کہ انہوں نے کبھی یہ چیزیں یوز نہیں کی سر بات یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے حدیث سنی کہ فقد کافر انکار کر دیا شریعت اسلامیہ کا ان دونوں کے فرق کو سمجھیں اس کی حقیقت کو سمجھیں شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ نے اپنا لائف پارٹنر ڈھوننا ہے تو اس طرح کی خصوصیات ہونی چاہیے شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ نے اپنے زندگی کی پلاننگ کرنی ہے تو یہ یہ اس کے پیرامیٹرز ہونی چاہیے اب جب آپ ان پیرامیٹرز کو چھوڑ کر وہ جو ایک تقبندی سے دیا ہوا یا بنایا گیا ذائچہ ہے اس ذائچے کو بنیاد بنا لیتے ہیں تو پھر آپ گویا کفر کر لیتے ہیں آپ اس کی بنیاد پر اپنی پلاننگ کرتے ہیں اس بنیاد پر پلاننگ نہیں کرتے جو شریعت نے بتا دیا تو کفر تو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ نے عملاں کفر کر دیا اس کا انکار کر دیا اور اس کو آپ نے تسلیم کر لیا لہٰذا آپ اگر زندگی کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو شریعت اسلامی نے اصول دے دی ہیں رشتہ ڈونڈنا ہے کیسا رشتہ ڈونڈنا ہے لڑکی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے لڑکے کا رشتہ کیسا ہونا شریعت نے بتایا اور آپ اس طرح سے دیکھو اب جب ان پیرامیٹرز کو دیکھو گے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پامسٹ کے پاس جانے کی اور کسی علم العداد کے ماہر کے پاس جانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں شیخ یہاں تاک بتا دیا برکت کیسے آئے گی رزق میں برکت کیسے آئے گی کونسی برکت والی شادی ہے کھانا کونسا برکت والا ہے سبحان اللہ دعائیں سکھا دیں جب آپ جب آپ اس کے مطابق چلیں گے تو ایک سیدھا سیدھا ہمارے پاس روڈ میپ موجود ہے صحیح جب آپ اس روڈ میپ کو چھوڑ کر کسی اور روڈ میپ کو لیتے ہیں تو اس کا تو آپ نے انکار کر دیا آپ نے دوسری روڈ میپ کو لے لیے لہذا یہ تو پریکٹیکلی ثابت ہو گیا ایسی اچھا کچھ دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس فیلڈ کے لوگ دیتے ہیں تو ان کو بھی میں نے سنا کہ چلیں ان کے دلائل بھی ڈسکس ہونے چاہیے سورہ جن کی آیت ہے آیت نمبر اٹھائیس وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان رجیم لیالما ان قد ابلغو رسالات ربیہم واحات بما لدئیہم واحسا کل شئین عدادا تو یہ جو عدادا کا ورڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز جو ہے اس کا احاتہ کیا ہوا ہے آداد سے نمبر سے تو وہ اس کو دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیں یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ آداد کی اہمیت ہے اور اس آیت میں یہ ایک ہنٹ دیا جا رہا ہے کہ ان آداد کو تلاش کرو مطلب یہ ان کی تعویل ہے اس کو لے کے پھر ایک حدیث ہے کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی جی جی تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں دیکھیں ہنٹ مل رہا ہے پھر دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ کچھ نمبر کی اہمیت تو ہے جیسے نمبر سیون ہے اس کا تذکرہ بہت زیادہ ہے سیون ہیونز ہیں سیون ارث ہیں وہ سورہ طلاق کی روشنی میں اسی طرح سات چکر ہیں کعبہ کے ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں اسی طرح بہت سی اور چیزیں بھی سات نمبر کے ساتھ جو منسلک ہیں لیولز جہنم کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے جہنم کے فرشتے انیس ہیں اور اس سے بھی انیس کے عدد کا بھی ایک بہت لمبی چوڑی ایک فلوسفی ہے اور تھیری بنائی ہوئی ہے کہ انیس کے ساتھ یہ بھی انیس یہ بھی انیس اور کائنات پوری ڈیفائن انیس سے کر دی گئی نمبر سے ہی نہیں نہیں ایک تو نمبر سے انیس سے کر دی گئی ہے اور یہ پورا ایک پورا ڈسپلین ہے انیس والا اور اس سے انہوں نے پوری کائنات نکال دی ہے اور اس میں سے اور چیزیں بھی بہار تو یہاں سے یہ کچھ ثابت نہیں ہو رہا کہ اہمیت تو ہے آدھات کی دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں عدد ایگزسٹ کرتا ہے بالکل عدد کائنات کا حصہ ہے بالکل ہے ایک امپورٹنٹ حصہ ہے اور ہر چیز گنی جا سکتی ہے ہر چیز گنی جا سکتی ہے ہر چیز جو ہے وہ اس کو آہ یعنی جیسے مابا جا سکتا ہے مختلف تو جب اس طرح ہے تو عدد کی اہمیت کیوں نہیں ہے کائنات میں عدد کی اہمیت ہے کہ عدد کی اہمیت اس کائنات میں یا نجوم کی اہمیت اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ علم العداد اور علم نجوم کی اہمیت ہے کیوں اس میں غیر مرئی چیزوں کو اندیکھی چیزوں کو ایسی چیزیں جو ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی ہیں آپ ان کو ریلیٹ کرتے ہیں یہ ہے اصل میں بات لہٰذا ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے اس کے اوپر اس کے اوپر کس کو اتراز ہے کہ عدد کی اہمیت ہے آداد کی اہمیت ہے صداروں کی اہمیت ہے لیکن آداد کے اوپر جو لوگ آہ یعنی آداد کے اوپر تحقیق کرتے ہیں اور آداد کے اوپر مثلاً میتھمیٹیشنز جو ہیں جی جی ان کے اوپر کون اتراز کرتا ہے میتھمیٹکس کو پڑھنے کے اوپر تو کوئی اتراز نہیں ٹوپالوجی پڑھنے کے اوپر کوئی کوئی اتراز نہیں کرتا یعنی جتنے بھی آداد سے متعلق چیزیں ہیں اس کے اوپر لوگ تحقیق کرتے ہیں اور اس کو تحقیق کریں اور تحقیق کا ایک میدان ہے جیسے آپ کائنات کی سنکرونائزیشن ثابت کریں آداد کے تھوہ اس سے تو اللہ کی وحدانیت مزید ثابت ہوتی کہ گاڈ is the greatest بلکل صحیح لیکن جب آپ اس کو غیر مری نتائج کے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو اس سے ایک علم العداد بنتا ہے اتراز اس پر ہے اور شریعت بھی اسی پر اتراز کرتی ہے آداد کے اوپر اور آداد کے اوپر جو علوم بنے ہیں ان کے اوپر کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے صحیح اچھا کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں تو ہیں material world کی باتیں جیسے science کی بات آپ نے کی وہی کی بھی کی وہ تھی empirical چیزیں ہیں نظر آنے والی ایک metaphysics کی دنیا ہے reality ابھی تک ہمیں نہیں پتا اور لوگ کہتے ہیں کہ ہے کے اصل میں کچھ لوگوں کو پتا لگ جاتی ہے وہ آپ نے چلے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی intuition ہوئی ہو باٹ وہ اس کا تجربہ دلیل نہیں بن سکتا لیکن وہ یہی تو کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے یہ والی دنیا کھلی ہوئی ہے باطنی دنیا جسے آپ کہہ لیں ظاہری سے ہٹ کے تو ان لوگوں کے پاس جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے سامنے کوئی باطنی علم جو ہے وہ کھلا ہوئی ہے میں نے تو عرض کیا ہے کہ باطنی علم اگر کسی کے پاس کھلا ہے اس کو وجدان ہو گیا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کی اپنی ذات کے لیے دلیل بن سکتا ہے کسی دوسرے شخص کے لیے دلیل نہیں بن سکتا مجھے اگر وجدان ہوا ہے کوئی چیز ہے بھی تو میرا وجدان قابل اعتبار ہے میرے لیے وہ محمد علی کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے اور محمد علی کا جو علم ہے اگر کوئی وجدان کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے یا وجدان کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے تو وہ میرے لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لہٰذا جب آپ اس طرح کے اپنے تجربات کو یا جو روحانی تجربات ہیں کسی کو روحانی ذریعے سے بھی کوئی علم حاصل ہو گیا اصل میں یہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے دیکھیں یہ بلکل اس کو نا یوں سمجھیں جیسے میں پہلے ارز کر رہا تھا کہ دماغ کے اندر خیالات آ رہے ہیں جس کا آئینہ بصیرت شفاف ہوتا ہے نا اس کو کچھ خیالات زیادہ بلنگ کرتے ہیں اچھا ان کو اپنے تجربے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو اس طرح بلنگ کرتے ہیں یہ علم ہوتا ہے صحیح ٹھیک ہے تو وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے صحیح دوسرے کے لیے تو نا قابل اعتبار علم ہے دلکل ٹھیک یعنی میرے لیے اگر کوئی چیز مجھے ایسے بلنگ کرے اور میں کہوں اور اس کی بنیاد پر میں کوئی اپنے عمل کی بنیاد رکھ لوں صحیح با تو میرے لیے شاید درست ہو لیکن اس کی کوئی نہ شریع بنیاد ہے نہ اس کی کوئی سائنسی بنیاد ہے ہاتھوں کے اوپر لکیریں ہیں لکیریں موجود ہیں جیسے آپ نے آداد کی بات کی ہاتھوں کی لکیریں موجود ہیں اس لکیر کا مطلب کیا ہے آپ نے علم پڑھ لیا اپنے تجربے کی بنیاد پر جس کی لکیر اس طرح ہوتی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جس کی لکیر اس طرح ہوتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور آپ نے بتا دیا صحیح اور کسی کو کہا دیا تیری دو شادی ہیں کسی کو کہا دیا آپ کی ایک شادی ہے اور سب کچھ کہہ دی دیکھیں ام اے ملک ہوتے تھے جی بہت معروف پامسٹ تھے صحیح پتہ نہیں آپ نے ان کا نام سنا ہو اور اخباروں میں بہت آیا کرتا تھا وہ ایک دفعہ نلام گھر میں آئے تارک عزیز کا جو شو ہوتا تھا صحیح تو انہوں نے اس کو پوچھا کہ ام اے ملک کو پوچھا تارک عزیز نے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو آپ نے ہاتھ دیکھ کر کسی کو بتائی ہو صحیح اور بالکل ہی اس کے خلاف ہو گیا ہو یا کوئی ایسا ایکسپیرینس بتائی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون تھی اور میرے پاس آئی اور اس نے مجھے ہاتھ دکھایا تو میں نے اس کو ہاتھ دیکھ کر کہا کہ تیری اولاد نہیں ہونی تیرے ہاتھ پر اولاد کی لکیر نہیں تو کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا اولاد تیرے ہاتھ میں ہے اولاد اللہ کے ہاتھ میں اور وہ کہتے ہیں وہ مجھے چیلنج کر کے گئی کہ میں تمہیں اپنے اللہ سے اولاد لے کے دکھاؤں گی وہ کہتا ہے میرے لئے بڑا ایکسپیرینس عجیب تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے تو بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا بھی میں نے تو تیرے ہاتھ دیکھا ہے تیرے ہاتھ کے اوپر لکیر اولاد کی نہیں ہے میں تم بتا دیا لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں چلے گی دو سال بعد وہ آئی اس کے پاس بیٹا تھا اور مجھے دکھانے آئی کہ یہ دیکھو مجھے اللہ نے اولاد دے دی ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ دوبارہ دیکھا تو اس کے ہاتھ پر اولاد کی لکیر تھی تو اللہ تعالی ان کو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں انڈکیشن اگر ہے بھی تو یہ چینج ہو جاتی ہے تو آپ اس کو حتمی علم کیسے کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ پرانے جو جیسے فیرعون تھا لیٹسے اس کو یہ پتہ لگ گیا ایک بچے نے پیدا ہونا ہے اور اس نے تیرا یہ پورا کینگڈم کو گرانا ہے تو کیا کر لیا اس نے پتہ لگا کے بھی پتہ لگا کے بھی اللہ کی تقدیر ہی غالب آئی تو جب اللہ کی ہی تقدیر غالب آنی ہے تو توقل بھی اللہ رب العالمین پہ کرنا چاہیے توقل شفٹ ہوتا ہے نا اصل میں بھروسہ شفٹ ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے وہ شریعت سے انکار ہوتا ہے ایسی اچھا لوگ کو یہ پتہ نہیں شیخ کہ یہ جو پامیسٹری اب جیسے ہے جیسے میرے سامنے پورا ہینڈ کا سٹرکچر اس وقت ہے فنگر آف سیٹرن فنگر آف سن یہ جو ہے اس کو فنگر آف مرکری کہا ہوا ہے پھر لائن آف سن ہے لائن آف میریج پھر یہ ہے اپنی لائن آف ہیلتھ ہے لائن آف فیٹ ہے لائن آف لائف اس کو لائن آف لائف کہا ہوا ہے آپ اتنی تفصیل بتا رہے ہیں میں اس تفصیل جانے بغیر بھی پامیسٹ رہا ہوں میں اصل میں یہ شیخ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کوئی سمجھ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزوں کو وہ پلانٹس کے ساتھ اسوسیٹ کرتے ہیں پلانٹس کی موومنٹ کے ساتھ جیسے لائن آف جوپیٹر جوپیٹر سیٹرن یہ سارے پلانٹس ہیں اب سوال یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی نیا پلانٹ دریافت ہو جاتا ہے تو کیا اس کی بھی آپ کوئی لائن نکال لیں گے سولر سسٹم میں ابھی تو اس پہ دسکشن ہو رہی ہے کہ پلوٹو پلانٹ ہے ابھی کہ نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں ہیں تو ابھی آٹھ ہے نو ہے اسی پہ نہیں اتفاق ہو رہا ویسے بھی وہ پتہ نہیں غالب کا شیر ہے کہ کس کا جس کا مطلب شیر تو مجھے نہیں آتا لیکن جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہوتے اس کے نصیب نہیں ہوتے صحیح بات سوچنے کی بات جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے آپ لکیروں کی بات کرتے ہیں کہ نصیب سارا اس میں دکھا ہے سوچنے کی بات کتنی سمپل بات ہے لیکن point to be noted ہے تو اس کا بڑا گہرا تعلق Greek philosophy اور پھر Paganism سے جا کے ملتا ہے اگر ہم اس کے roots دیکھیں ہندویزم میں چیزیں دیکھیں کتنی زیادہ ہیں تو ان کے خداوں سے باطل جو خدا ہیں ان کے ساتھ ان کا relation بقاعدہ numbers کا جا کے ملتا ہے پھر ان کے جو Goddesses بنائی ہوئے ہیں کالی ماتا بغیرہ ان سے جا کے ملتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ والی تاریخ نہ رکھو اس تاریخ کو ستارہ ادھر آیا ہوگا اور وہ منہوس دن ہے یا کالی ماتا جو ہے وہ اس کی طرف سے کوئی اٹیک ہو جائے گا destruction آ جائے گی وغیرہ وغیرہ تو ہمیں ہمارے لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ان باطل مذہب کی باتیں ہیں وہیں جا کے لڑی جو ہے وہ ساری کی ساری ملتی ہے تو میں کچھ آپ سے detail میں ان کا بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ کرتے ہیں میرے سامنے پورا ایک article کھلا ہوئے جس میں وہ طریقہ ہے شیخزن میں numbers کی کچھ میں لوگوں کو بتانے کے لیے just to want people کے کس طرح سے کام ہوتا ہے جیسے alpha numeric number one جو ہے علم العداد میں وہ کہتے ہیں کہ god کا number ہے ایشور واہ گرو اوم اب دیکھیں نا یہ دوسرے religions کے بھی باطل خداوں کو ڈالا ہوئے یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں کہ جس کا بھی number one نکلتا ہے آکے اور وہ کیسے نکلتا ہے وہ آپ نے بھی بتایا کہ جیسے میری date o birth ہے let's say انیس سو اسی تو وہ one اور nine ten ہو گیا پھر آٹھ اٹھارہ ہو گیا اٹھارہ کو پھر جمع کیا ماں نے eight وہ نو بن گیا تو وہ ایک نکل گیا اس کے بعد اس کو کسی اور چیز میں add کیا کہ کس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کا number نکال دیا پھر ماں باپ کے کیا نام ہے ان کے عداد نکال دی وہ کرتے 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 جیسے آپ نے کہا وہ ساری summation کرتے کرتے وہ ایک کوئی ایسا نکال دیں گے جس میں وہ اس بندے کو کچھ بتانا چاہے positive کوئی بات کہ اچھا جی یہ سب ملا کے آپ کا one نکلا ہے تو آپ one ہو تو آپ میں یہی یہ positive attributes ہیں اگر آپ one نہیں ہو تو پھر آپ میں یہی یہ negative attributes ہیں اسی طرح number two یہ بھی اسی طرح وہ نکالتے ہیں اور دیکھیں انہوں نے یہ جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کا کتب سے related ویب سائٹ آلے کتب نام ہے تو اس ویب سائٹ میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا total کر کے دو نکالا ہوئے digit two مولا علی انہوں نے لکھا ہوئے امام علی وزداللہ عنہ ان کا two نکالا ہوئے پھر امام حسن کا two نکالا ہوئے امام حسین کا two نکالا ہوئے پھر آگے Christianity کے figures کا بتایا کہ اس میں دو holy spirits ہیں اس کا بھی two نکلتا ہے تو دیکھیں نا یہ تو ہمیں یہیں سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سارے مذاہب کو سامنے رکھتے ہوئے ان آداد کو relate کر رہے ہیں Christianity کی بھی بات کر رہے ہیں Hinduism کی بھی بات کر رہے ہیں پھر یہ جو figures ہیں ہمارے Islamic figures ہیں ان سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کا number two تھا امام حسن کا تو ایک بنتا ہے دو تو پانچ تو نہیں دو تو نہیں بنتے ہیں اچھا یہ انہوں نے اس طرح calculation one two eight one plus two plus eight is equal to eleven اور eleven سے one plus one is equal to two ہاں کے آٹھ بنتے ہیں نا سین کے ساٹھ ہیں صحیح اور نون کے پچاس ہیں صحیح تو ان کو آپ کریں پانچ چھے اور پانچ گیارہ صحیح گیارہ اور آٹھ انیس انہوں اور دس ایک ایک بنتے ہیں صحیح بہرحل یہاں میں انہوں نے two لکھا ہے نہیں کچھ نہ کچھ علمو دالہ کام میں بھی بتا بالکل ٹھیک تو یہ لکھا ہے جی کہ نمبر two is basically female gender digit its energy pattern flows in extreme manners black یا white یعنی دو extremes ہوتی ہیں اس میں it's also related to the iranian two god theory aharaman energy patron of god of evil and ahura mazda god of virtue and nobility تو یہ دیکھیں ان سے relate کیا جا رہا ہے ان numbers کو جو false gods ہیں اور یہ لوگ possessive ہوتے ہیں اپنے relations کے بارے میں وغیرہ وغیرہ آگے پھر انہوں نے سارے attributes رکھیں پھر number three کا انہوں نے پورا بتایا کہ number three دنیا میں جتنے باطل خداوں کے تصورات ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہیں اندازہ کر لیں اصل بات یہ ہے پھر اگر شریعت محمدیہ سے کفر نہیں کیا تو اور کیا کیا یہی تو نبی کریم صلی اللہ سلم فرمایا کہ جس نے ان چیزوں پر یقین کیا فصدق اس کو یقین کر لیا تصدیق کر دی تو تصدیق کرنے کے بعد پھر شریعت کا تو انکار ہو گیا اس لیے اس لیے اس کو حرام کرا دیا گیا اب جیسے number three کو یہ لکی number کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا number ہے جیسے کہتے ہیں کہ the word اللہ اس کا number three ایسے بنتا ہے کہ six تو six پلس six جو ہے یہ ٹویل بن گیا ون پلس ٹو جو ہے یہ تھری بن گیا تو یہ تھری ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا connection انسان کے تینوں حصوں سے ہے وہ تین حصے ہیں the body the soul the spirit یعنی نعوذ بللہ یہ تو پھر وہ وعدت وجود کی طرف بات لے جائے جاری بلکہ پینتیزم کی طرف اللہ کا پارٹ انسان میں موجود ہے تو یہ بھی صاحب واضح ہو رہا ہے کہ کتنی غلط چیز ہے اس طرح دیکھئے پھر آگے سیٹینک نمبر ہیں سکس سکس نمبر آف بیسٹ اسے کہتے ہیں یا شیطان کا سیمبل کہتے ہیں سکس اکس اس کو پھر یہ کہ نائن ون ون کی پوری سائنس نکالی ہوئی ہے جیسے جو ورل ٹریٹ سینٹر پہ ہوا تھا آٹیک نائن ون ون کہتے ہوں سپٹیمبر کی گیارہ تاریخ کو تو کہتے ہیں جی کہ نائن ون سیٹینک سیمبل ہے کیونکہ ٹین is the number of God according to جو نیمرولوجس ہے نائن سے جب آپ پہ شفٹ ہوتے ہو تو آپ گوڑ کو بائی پاس کرتے ہو مطلب یہ کس طرح کی اجیو چیزیں ہیں پتہ نہیں ان میں کتنی حقیقت ہے لیکن یہ صاف نظر آرہ ہے دارک سائنس ہے اصل میں جو علم العداد یا علم نجوم کو ماننے والے عوام الناس ہوتے ہیں نا جی وہ ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتے صحیح اور نہ ہی ان چیزوں سے concern ہے صحیح ان کو یہ concern ہے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے بس آپ کسی بھی آرڈینس کے اندر آپ ذرا سا کسی کو کہ دیں کہ مطلب یہ تو لوگوں کا طریقہ باردات ہے میں کسی گھر میں گیا تو میرے ساتھ ایک آدمی تھا اس نے یوں کر کے دیکھا آپ گھر میں سورہ رحمان لگایا کریں آپ کے گھر میں کچھ ہے آپ کسی کو ایک دفعہ کہ دیں تو اس کے بعد وہ بندہ اس کے پیچھے ہے وہ آپ سے نمبر لے گا بتائیں جناب میں کیا کروں تو یہ ایک طریقہ ہے اسی طرح سے آپ کسی کا نام پوچھیں اور نام پوچھ کے یہ علم العداد والے یہ ہی کہتے ہے نام پوچھا اسی وقت عدد نکل آتا ہے اور عدد کے بارے میں جتنے اس کے یوں کہہ لیں کہ جو نظریات ہیں وہ سارے جڑے ہوئے ہیں بتایا ہوا ہے کہ اس کی خصوصیات یہ ہی ہیں لہذا وہ فورا کہہ دے گا اچھا آپ کی خصوصیات یہ ہے یعنی جو ان علم العداد والے ایک سے لے کر نو تک جو کرتے ہیں اور درمیان میں جو چار پانچ کی جو نمبر ہیں تو عام طور پہ آپ اگر ان تجربات کو دیکھیں تو آپ کو قریب قریب چیزیں نظر آئیں گی یعنی یہ کوئی اتنا غلط تجربہ نہیں لگتا لیکن issue یہ ہے کہ جب آپ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں تو آپ شریعت کے انکاری ہوتے ہیں جب آپ ان کے اوپر یقین کرتے تو عباب ان ناس بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم لوگ کلاس میں کھڑے ہوکے ہم کسی کو کہہ دیں کہ آپ کی آپ کا نام کیا ہے فلان آم اچھا آپ اس طرح کی طبیعت کے آدمی ہیں بس کافی ہے اس کے بعد پوری کلاس آگو پیچھے ہوگی وہ آپ سے پوچھ رہے ہوگی کہ میرا بھی بتا دیں میرا بھی بتا دیں میرا بھی بتا دیں اور یہ انسان کی میں نے پہلے سائیکی ہے نا انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے وہ چاہتا ہے اس کو معلوم ہو جائے تو یہ اس سائیکی سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لہٰذا وہ کیافہ شناس ہوں یا یہ جو رکیہ کرنے والے بھی لوگ لوگوں کی سائیکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح کا ایک پورا کاروبار چلتا ہے اس کی بنیاد پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو صحیح بات بتا دیں کہ اس کے لوگ کسی معلوم ذرائع کے ساتھ نہیں ہے وہ قابل اعتبار ہی نہیں ہے اب ذائچہ نکالنا اس لیے نکالا جاتا ہے کہ ہم میچ میکنگ دیکھ لیں اس سے شادی بہتر ہے کہ نہیں سٹار سسٹم ہے پھر کینسر کی کیپری کون سے نہیں بنے گی کیپری کون وارٹر ہے ارتھ ہے کینسر اور ونڈ تو اس طرح سے ریلیشن بناتے ہیں کہ دیکھیں ارتھ کا تعلق ہے وارٹر کے ساتھ تو اس لیے آپ وارٹر والے سے شادی کرو وارٹر کو کچھ سٹار سے منسلک کیا ہو ہے تو شیخ دیکھیں یہاں استخارہ کتنا انٹریسٹنگ کونسپٹ ہے استخارے پر یقین نہیں رکھنا اور زائچے بھی یقین رکھنا وہ کہتے ہیں لیکن استخارے کا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمارے ایک جاننے والے تھے یہاں لاہور میں ہوتے تھے ہم جب گاؤں میں تھے میں پرانی بات کر رہا ہوں ہم زمانہ طالب علمی کی تو وہ نام پوچھ کے اس کا زائچہ بناتے تھے دو صفحے کا زائچہ بنا کے انہوں نے بھیج دی میں آپ کو اپنا بتاتا انہوں نے میرے زائچے میں جو لکھا جس حرف کے ساتھ انہوں نے کہا فلاں فلاں حروف کے ساتھ نام شروع ہو تو اس کے ساتھ آپ نے شادی نہیں کر تو فلاں فلاں حروف سے نام شروع تو آپ شادی اس سے ہوئی اور الحمدلللہ 33 سال ہو گئے اور اب تک تو ٹھیک چل رہی ہے تو وہ جو زائچہ تھا وہ کدھر گیا آپ دیکھیں نا اگر آپ اس پر یقین کر لیں اور آپ کہیں کہ جناب وہ زائچے نے ہمیں گائیڈ لائن دے دی ہے اور اس گائیڈ لائن کے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کس نے کہا ہے معلوم ہونا ضروری ہے استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا آپ نے کام کرنا ہے آپ نے اللہ سے خیر طلب کی دعا استخارہ کا یہ مان اور یا اللہ اگر یہ کام میرے لئے بہتر نہیں ہے تو تو رکاوٹ ڈال دے دور کر دے اس کو مجھ سے اچھا اب اس کے بعد وہ جو کام آپ کرنا شروع کر دیں استخارہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ استخارہ کر اللہ سے دعا پانگ کے وہ کام کرنا شروع کر ایکشن لے اگر وہ کام ہوگا تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور اگر وہ کام آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگا تو اس میں کوئی رکاوٹ پڑ جائے گی اگر رکاوٹ پڑ جائے تو خوش ہو جائیں کہ الحمدلللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اگر رکاوٹ نہیں پڑی کام ہو گیا تو انشاءاللہ اس میں اللہ کی مدد شامل حال استخارہ کا مطلب تو یہ ہے ہاں بعض ہونا پتہ لگ جانا یہ کوئی ضروری نہیں آپ استخارہ کریں اور آہ گو ایڈ بس اور آگے چلیں بہت سالیڈ یہ تو کونسپٹ ہے آخری چند سوالات کے نحوست کا کونسپٹ یعنی ایک خاص دن کو منحوس سمجھنا ایک خاص ڈیٹ کو منحوس سمجھنا اس کی کوئی شریعت سے بھی دلیل ملتی کہ کچھ دن منحوس ہوتے بلکل منحوس دیکھیں بہت سارے دن برکت والے زیدے ہوتے جمعہ کا دن برکت والا دن جمعہ اور جمعہ رات کی دمیانی رات برکت والی پھر جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو برکت والی گھڑی ہے اس میں دعائیں اس اللہ تعالی اسمان دنیا پہ آ جاتے یہ مبارک گھڑی اچھا یہ مبارک اور منحوس کا تعلق تو ہے رمضان مبارک مہینہ ہے یہ چیزیں ٹھیک لیکن ایک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دن منحوس ہیں دنوں کے منحوس یا مبارک ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ انسانوں کے عامال ہوتے ہیں یہ گھڑیاں مبارک ہیں اس شخص کے لیے جو عمل نیک کرتا ہے کسی چیز کے رمضان مبارک اس لیے ہے کہ اس میں لوگ بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں اس لیے مبارک ہے لہذا مبارک اور منحوس کا تعلق ہے وہ انسان کے عامال کے ساتھ ہے مثال میں دیتا ہوں قرآن قرآن نے ان دنوں کو جو دن قوم عاد پر عذاب آیا قرآن نے اس کو ایام نح ساتھ کہا ہے کہ وہ سارے منحوس دن تھے جن دنوں میں قوم عاد کے اوپر عذاب آیا اور ان کے اوپر پتا ہے کب عذاب آیا کہ کون سے دن میں عذاب آیا قرآن نے خود بتایا سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل اب آپ بتائیں سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل عذاب آیا ہے اس میں جمعہ بھی ہے اس میں عمرات بھی ہے اس میں عطوار بھی ہے اس میں ساری دن منحوس ہو گئے اس لئے منحوس ہو گئے کہ ان کے کرتوت ایسے تھے ان کے کرتوت وں کی ویس ان کے پر عذاب ان کے لئے وہ منحوس ہو گئے جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کے لئے مبارک ہیں اس لئے مبارک برکت اور نحوس کا کونسپٹ بالکل شریعت کے اندر ہیں لیکن اس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ انسان جن عمال کو اللہ تعالی کی توحید کے لئے اور اللہ تعالی کی بندگی بجال آنے کے لئے استعمال کر لیتا ہے وہ مبارک ہیں اور جو انسان کے وہ گھڑیاں اور وہ عوقات جو اللہ تعالی کی بندگی کے بغیر گزر جاتے ہیں وہ منحوس ہیں لہذا نحوس پیدا کرنا یا برکت پیدا کرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے اور وہ عمل کے ذریعے سے ہے کی کامیابی کا علاج یا اس کو اصول علاج کہہ لیں تین باتیں ہیں پاکیزگی نماز اور اللہ کا ذکر اگر یہ تین چیزیں کر لیں گے تو آپ کامیاب ہیں اور یہ شیطانی قوت ہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اگر آپ یہ تین چیزیں نہیں کرتے دیکھیں آپ کا عقیدہ پاک ہونا چاہیے آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے گھر پاک ہونا چاہیے سارا محول آپ کا پاک ہونا چاہیے اس کو پاک کر لیں نماز کی پابندی کریں اور اللہ کا ذکر کریں اللہ کے ذکر میں بھی صبح و شام کے اذکار کے علاوہ جو موقع بموقع اللہ کا اگر آپ یہ سب چیزوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں اور نماز آپ پڑھتے ہیں پاکیزگی کا احتمام کرتے ہیں وضوح آپ کا ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو پریشانی کس بات کیا اللہ نے گارنٹی دیا قد افلاح وہ یقیناً کامیاب ہو گیا تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں تو ناپاکی اور نماز ہم نے نہیں پڑھنی ناپاکی میں ہم رہتے ہیں اور ذکر اللہ کا ہم نے نہیں کرنا تو شیطان تو ہم خود ہوتے ہیں اس وقت شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں اور خود ہم نے نہوست کی ہوتی ہے گھر کے اندر دس سال سے بڑا بچہ ایک بھی اگر بے نمازی ہے اس کی نہوست سارے گھر میں پڑتی لہذا یہ ہو نہیں سکتا وہ تھوڑی ہو سکتی ہے زیادہ ہو سکتی ہے تو وہ آپ نہوست خود پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور اس نہوست کو دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں جن کو شیعتین کچھ نہیں کہتے ایک تو وہ جو شیعتین والے کام کر رہے ہیں ان کو وہ کچھ نہیں کہتے یہ تو ہمارے نمائند ہیں تو وہ مزہ سے زندگی گزار رہے ہیں ایک وہ ہیں جن کا تحفظ اور پروٹیکشن بہت مضبوط ہے جو گیپ نہیں دیتے جو ذکر کے اندر نماز کے اندر پاکیزگی کے اندر اسی کسی وقت پاکیزگی کا خیال کر لیا کسی وقت ریلیکس ہو گئے یہ جو گیپ دینے والے ان کو شیعتین دنگ کرتے ہیں اور پھر وہ آپ اُن کو نعوست کہیں آپ جو عمر جی کہیں آپ کو جنتری ہاں جی تو دیکھیں توقل آپ نے شروع میں بھی کہا تھا توقل کو مضبوط کرنے کے کچھ طریقے بیان کر دیں ہمارے آرڈینس کے دنیا کی ہر چیز سے مایوس ہو جائیں تو اللہ پر توقل کامل ہوتا ہے جب تک آپ کا دنیا کی کسی چیز پر بھروسہ رہتا سہارہ کی مدد نہیں آتی اگر اللہ کی مدد آ رہی ہو تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ تم میں چھوڑ جائے دنیا میں کوئی مدد گار نہیں ہو سکتا مومنوں کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے دیکھیں یہ قرآن نے جہاں کہیں توقل کی بات کی ہے وہاں پہ فَلْ يَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ یہ ہے فکرہ درست فَلْ يَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ یہ ہونا چاہیے کہ پس چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں اللہ پر لیکن جہاں کہیں بات ہوئی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار فرمایا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ سٹریس اس بات پر ہے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ٹھیک ہے اگر آپ جزوی بھروسہ کریں گے تو پھر اللہ اس کے نتائج بھی جزوی نکلیں گے جب آپ کمپلیٹ بھروسہ کریں گے تو اس کے نتائج بھی کمپلیٹ نکلیں گے لہٰذا دنیا والوں سے مایوس ہوتے جائیں ہوتے جائیں ہوتے جائیں تو جب آپ دنیا والوں سے اور میٹیریل سورسے سے کمپلیٹ مایوس ہو جائیں گے اس وقت آپ کا مکمل بھروسہ ہوگا اللہ پر کبھی نہ سوچیں کہ یہ میرے اردگرد والے یہ مجھے کوئی نقصان کوئی فائدہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو عقیدہ سکھایا تھا ابھی بچے تھے عقیدہ سکھایا دس باتیں بتائیں اس میں دو باتیں یہ بتائیں کہ یہ یقین کر لو کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لئے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے بے شک اور اگر ساری دنیا تیرا فائدہ کرنے کے لئے اکٹھی ہو جائے تو تجھے فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے بس یہ عقیدہ ہے کیا بات تو پھر توقل کیوں نہیں ہوتا اللہ پر پھر توقل ہوتا ہے لہٰذا جو عملی طریقہ ہے کہ سارے اللہ کے دیئے اسباب استعمال کرنے ہیں جائز اسباب جی تمام جائز اسباب استعمال کرنے ہیں اور بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھنا کمال اسباب پر بھروسہ نہیں رکھنا مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھنا ہے جس نے اسباب بنائے ہیں جب اس پر بھروسہ ہوگا تو انشاءاللہ نتائج ہمیشہ پوزیٹیو نکلیں اللہ پر اللہ ہمیں توقل کرنے بہت شکریہ بڑا فائدہ ہوا اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کریں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اس سے بارک اللہ پی سلام علیکم بہت شکریہ